موسیقی السلام علیکم قائز رمضان مبارک یہ دیکھیں آج اس کا روزہ نہیں ہے لیکن پھر بھی یہ بسکٹ میرے سامنے کھا رہا ہے کتی بری بات ہے نا آپ کو پتا ہے کہ ممہ کا روزہ ہے چلیں پھر میں اس کو بھی ایک دن روزہ رکھاؤں گی اور دیکھوں گی کہ کس طریقے سے اس کی فیلم ہوتی ہے روزے کی تو میں بنانے لگی ہوں چننے کا پلاو تو میں نے سوچا کہ میں آپ کو بتا دوں کہ کیا کیا میں ڈالتی ہوں تو یہ میں نے لے لیا تھا چننے گوائل جس میں جو ہے نا میں نے کچھ بھی نہیں ہے اٹ کیا تھا جس میں نے رات سے بھگو دیا تھے اور پھر میں نے اس کو گوائل کر کے رکھ دی ہیں آپ چاہیں تو آپ نمک اٹ کر سکتے ہیں لیکن میں سمجھتی کہ نہیں ایسی ہی تھی اور میں نے ایک چھوٹا درمیانی سائز کا میں نے جو ہے نا ٹیمانٹر لے لیا میں نے لیے ایک بڑی سائز کی پیاز لی پھر میں نے ادرک لسن اور ہری مرچوں کا پیسٹ میں نے ایک ساتھ مکس کر کے اور رکھ دیا ہوا ہے اور میں نے اوائل لے لیا تھوڑا سا یہ مسالے ہیں جس میں میں نے نمک پیساوہ گرم مسالہ پیساوہ زیرا اور پیساوہ ہرادنیا اور کٹی بھی تھوڑی سی لال مرچ آپ چاہیں اپنے حساب سے سپائس رکھ سکتے ہیں کیونکہ میری تھوڑی کوئنٹیٹی کم تھی چاولو کی اور آپ کو بتا ہے افتاری میں تو خاری تنا ہے بھی نہیں کھانا چاہیے تو میں نے اپنے حساب سے مسالے ایڈ کی ہیں ٹھیک ہے اور میں نے یہ لیا ہے تیز پاپ اور یہ زیرا تھوڑا سا یہ کیا کہتے ہیں کالی مرچ اور کچھ میں نے نا سونف اور لونگ وغیرہ اور تھوڑی سی دالچین تو یہ میں نے رکھ دیا ہے دکچی گرم کرنے کے لیے اب میں اس میں ڈالتی ہوں اوائل ایڈ کر کے ٹھیک ہے اوائل ایڈ کر دیا میں نے اس میں اب میں اس میں ڈال دوں گی پیاز جیسے ہی بس مجھے اس کو زیادہ لال نہیں کرنا مجھے اس کو درمیانی سا کلر دینا ہے کیونکہ اگر زیادہ لال کر دیں گے تو وہ چاول جو ہیں وہ کالے بن جائیں گے اور مجھے کالے بھی نہیں کرنے یا لو بھی ہی بنانے تو مجھے جو ہے بس وائٹ سے جیسے یخنی ٹائپ کلر ہوتا ہے اسی قسم کا تھوڑا سہت ہانچکوں میں تیز کر دیتی ہوں ٹھیک ہے جیسے ہی تھوڑا یہ اس میں پنکش کلر آ جائے تو جی ویورس جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میری جو پیاز ہے وہ اس نے تھوڑا سپنا کلر چینج کر دیا تو ابھی ساتھ میں اس میں ڈال دوں گی گرم مسالے جو ثابت گرم مسالے تھے وہ میں ایٹ کر دوں گی پھر اس کے پاس جو ہے میں نے وہ جو ادرک لسن اور ہری مچوں کا پیس کا انہیں وہ ایٹ کر دوں گی ٹھیک ہے آپ اس کے پھورا سا جو ہے نا اچھے سے اس کی بنائی ہو جائے پھر اس میں اپنے باقی چیزیں ایٹ کر دوں گی ٹھیک ہے اور یہاں پہ ساتھ ہی میں چننہ چاٹ بنا رہی ہوں چننہ چاٹ میں میں نے چننے بھی بھائے لے لیے تھے اور میں نے ساتھ ٹیماتر، ہری دنیا، ہری ملچیں اور پودینہ تھوڑا سا اور کہتے ہیں املی املی کا پیسٹ اور چاٹ مسالہ نمک یہ میں نے سب دار دیا ہوا ہے اب آلو میں نے اوبالنے کے لیے آلو میں نے اوبالنے کے لیے رکھا ہوا ہے آلو جیسے اوبالتا ہے اس کے چھوٹے چھوٹے پیسٹ کر کے وہ بھی میں چننہ چاٹ میں ایٹ کر دوں گی اب میں چاولوں میں میں نے یہ بھی ایٹ کرنا ہے ہرا دنیا اور ہری ملچیں وہ میں کب ایٹ کرتی ہوں وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں انشاءاللہ آپ کو یہ رسی بھی ضرور پسند آئیے ایک دفعہ ٹرائی کیجئے گا اور پھر آپ مجھے بتائیے گے گا کیسے گئی آپ کو ملیہ سے پر یہاں پہ دیکھیں میں نے پکوڑا والی مسالہ جیسے گئی کر دیا یہ دیکھیں بیسن تھوڑی سی ہلتی تھوڑی سی لان مرچ اور زیرہ اور نمک بس یہی ایٹ کریں میں نے اور آلو بھی میں نے کٹ کر کر رکھ بھی ہیں بس یہ آلو والے پکوڑے بناوں گے اور کچھ نہیں بنانا بس یہ ملیگ تاری ہوگی اور انشاءاللہ آپ کو فائنل لوگ دکھاؤں گی یہ سب چیزوں کی بس یہ مسالہ جو سب دیکھیں گناہ اس کی طرف آ رہا ہے اب میں اس میں ایٹ کر دیں گے تماتر تماتر ایٹ کر دیا تماتر میں نے ڈال دیا تماتر میں نے ڈال دیا جو یہ کٹیوی لان مرچ نمک پیساوی زیرہ پیساوی حرادنیا اور گرم مسالہ یہ سب میں نے ایٹ کر دیا اب اس کو تھوڑی اسی بنائی کر کے نا اس کو تھوڑا پکنی کے لئے رکھ دیں گے تاکہ تماتر نرم ہو جائے جی وہ ورسی ہے دیکھئے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اس میں مسالہ بھون چکا ہوا ہے اور تماتر بھی اچھے خاصے نرم ہو گئے ہیں اب میں اس میں ایٹ کرنے لگی ہوں یہ چننے چننے ایٹ کروں گی چننے ایٹ کروں گی اندر تھوڑا پانی تھا جس کی وجہ سے مجھے پانی ڈالیں گے اب میں اس میں ڈال دوں گی ہرا دنیا اور ہڑی مرچ چننے ایٹ کریں یہ میں ڈال کریں اب اس کو تھوڑا پکنے کے لئے رکھ دوں گی یہ مرچیں اتنی تیز نہیں ہیں اس لئے میں نے زیادہ لئے ہیں آپ چاہیں تو تیز والی لے کر فائنل کی چاہوال کی میں ڈال کرنے کے لئے چاہوال کی چاہوال کی چاہوال کی چاہوال کی چاہوال کی چاہوال کی بچوں کو یہ کافی پسند آتے ہیں چاول اور میں نے یہ بس یہ رول فرائی کر لیے تھے اور تھوڑے آلو کے پکوڑے بنا لیے تھے میں نے آج یہ گرین چٹنی خود گھر پہ بنائی ہے تو انشاءاللہ میں اس کی رسے کے بھی آپ کو ضرور دوں گی اور یہ چنہ چاٹ اور ریان یہ بیٹھا ہوا ہے سب سے پہلے رنجلدار یہ ہی ہے ہمارے گھر میں اور یہ مروہ یہ مروہ اس کو بلون مل گیا ہوا ہے تو امید ہے آج کب لوگ آپ کو میرا پسند آیا ہوگا میری کوکنگ آپ کو پسند آئی ہوگی تو پلیز لائک شیئر اور کمنٹ کرنا اللہ حافظ اپنی دعا میں مجھے یاد رکھے گا اللہ حافظ